ویلکم ٹو زرگر نیو ٹیلنٹ ساتھ و آج ہم بات کریں گے دو ایسے جانوروں کی جو پانی کے اندر اپنی بادشاہت کو قائم رکھتے ہیں اور پانی کے باہر بھی اپنا جلوہ برقرار رکھتے ہیں جی ہاں یہ دونوں ہیں اینکونڈا اور مگرمچ آئیے بات کرتے ہیں مگرمچ اور اینکونڈا میں کون زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور یدی ان دونوں میں جنگ ہو جائے تو جیت کس کی ہوتی ہے آئیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر میں ساپو کی لبک ساڑھ تین ہزار پر جاتیاں پائی جاتی ہیں انہی میں ایک ہے اینکونڈا جو ساپو کا راجہ نہیں بلکہ مہاراجہ کہلاتا ہے یہ وشیلہ نہیں ہوتا مگر اپنے شکار کو کچل کر مارنے میں ماہر ہوتا ہے پہلے اینکونڈا اپنے شکار کی ریر توڑتا ہے جس سے وہ افسی پرتشت لڑائی جیت جاتا ہے شکار بچ بھی جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور پھر اینکونڈا اپنے شکار کو آرام سے سابوت ہی نگل لیتا ہے ایک ویسک مگرمچ اتنا بڑا اور طاقت پر ہوتا ہے اینکونڈا اسے مار نہیں سکتا جبکہ اینکونڈا مگرمچ کے چاروں اور اپنے شریر کو لپیٹنے کے لیے پوری کوشش کرے گا جانوروں کے دنیا میں دونوں ہی اپنی آکرامک اور پربھاؤ شالی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں حالکہ ان دونوں کے آپس میں ٹکرانی کے سمبھاؤنا بہت ہی کم ہوتی ہے مگرمچ اپنے دانتوں سے ایک اسکوار انچ کے حصے میں پانچ ہزار پاؤنٹ سے بھی زیادہ کا دباؤ ڈالتا ہے مگرمچ اپنے شکار کو پکڑ کر اسے پانی میں ڈبا کر مار ڈالتا ہے شکار کا پانی کے اندر ہی دم گھڑ جاتا ہے مگرمچ بڑے جل شکاری ہوتے ہیں عام طور سے لڑائی میں سامپوں کو ہرا دیتے ہیں مگر ہرا انکونڈا کے سامنے یہ کمزور پڑ جاتا ہے بات کریں انکونڈا کی طاقت کی تو یہ 90 پی ایس آئی کی طاقت سے کاٹ سکتا ہے تو وہیں مگرمچ 3700 پی ایس آئی کی طاقت سے کاٹنے کی شمتہ رکھتا ہے اس کے کاٹنے کی طاقت کے سامنے انکونڈا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے مگرمچ کے کاٹنے کی طاقت دنیا میں سب سے زیادہ درج کی گئی ہے انکونڈا اور مگرمچ دونوں ہی اچھے تیراک ہوتے ہیں لیکن مگرمچ پانی اور زمین پر انکونڈا کے مقابلے زیادہ تیجی سے آگے بڑھ سکتا ہے انکونڈا کی لمبائی 30 فیٹ تک ہوتی ہے اور وزن 250 کلو تک ہو سکتا ہے یہ انکونڈا عام طور سے دلدر اور ندیوں کے پانی میں پائے جاتے ہیں انکونڈا مگرمچ کے شریر کو اپنی مضبوط پکڑ کے ساتھ اس کے شریر کو کس کر جکڑ لیتا ہے جس سے مگرمچ کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے اور اس پرکار انکونڈا اسے جکڑ کر مار دیتا ہے دونوں کی جسمانی اور دماغی طاقت دیکھنے کے بعد یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ انکونڈا اور مگرمچ میں کون جیتے گا دونوں ہی جانور اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں جہاں انکونڈا اپنے شکار کو پکڑ کر اس کو جکڑ کر مار ڈالتا ہے تو وہی مگرمچ بھی اپنے شکار کو پانی میں لے جا کر اس کو پٹک پٹک کر مارنے میں ماہر ہوتا ہے بس اتنا سمجھ لیجئے جس کا موقع لگا جیت اسی کی ساتھیوں ایسی خوبصورت اور نیا ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں امید ہے آپ کا ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے نئی نئی جانکاری ہم آپ تک پہنچاتے رہے thank you very much for watching this ویڈیو